بھارت کو روس سے جڑنے والے انتراستی اتردکشن گلیارے کا اب سمرتن کیا ہے یعنی بھارت نے پاکستان کو درکنیار کیا ہے اس سب میں اس کا اعلان تالیبان سرکار کے پروقتہ جبی اللہ مجاہد نے دوہا میں کیا تالیبان کے سمرتن سے پاکستان کا شرنہ بھی طے مانا جا رہا ہے کیونکہ ایک گلیارہ پاکستان کو بائی پاس کرتا ہے بھارت اور افغانستان کے رشتے لگاتار اچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں اس کا الٹا اثر افغانستان اور پاکستان کے سمبند پر پڑھ رہا ہے تالیبان شاسن بھارت سے دوستی کو لے کر کافی اتصاہد نظر آ رہی ہے اس کا حالیہ ثبوت قطر کی راجدھانی دوہا میں افغانستان پر آئیوجید سنکتراشت کی بیٹھک کے دوران دیکھنے کو ملا اس بیٹھک میں بھارت کے اسٹینڈ کی تالیبان نے جم کر تعریف ہی کی اس لئے تالیبان نے بھارت کو روس سے جوڑنے والے انتراشتری اتردکشر گلی آرے کا سمرتن کیا اس کا اعلان تالیبان کی سرکار کے پروقتہ زبی اللہ مجاہد نے دوہا میں کی انترم افغان ادھکاریوں نے ترکمینستان، افغانستان، پاکستان، بھارت یعنی تی اے پی آئی گیس پائپ لائن پریوجنا کے کام پر بھی مہتپڑ پرگتی کی ہے جس کے افغانستان کے مادھیم سے مدھے ایرشیا کو دکشڑ ایرشیا سے جوڑنے کی امید ہے حالانکہ بھارت اس پائپ لائن پریوجنا کو لے کر بہت اتسک نہیں ہے یہ پریوجنا پاکستان کی ہٹ دھرمیتہ اور سرکشہ چنتاؤں کے کارڑ اپنے تی سمیسے ورشوں کی دیری سے چل رہی ہے ایسے میں بھارت اب اتر دکشڑ گلیارے پر اپنا پورا دھیان لگائے ہوئے ہے آئی اب آپ کو بتاتے کی آخر اتر دکشڑ گلیارہ ہے کیا INSTC یعنی کی انتراشتری اتر دکشڑ پریوجن گلیارہ بھارت، ایران، ازربیجان، روس، مدھےشیا اور یورپ کو جوڑے گا مال دھولائی کے لیے جہاز، ریل اور سڑک مارک کا نیٹورک بہتر سو کلومیٹر لمبا ملٹی موڈ نیٹورک ہے مکھ روم سے بھارت، ایران، ازربیجان اور روسی سنگ کو فائدہ ہوگا کوریڈور کا اتر دیش ممبئی، موسکو، تہران، باقو جیسے شہروں کے بیچ سمپرک بڑھانا بندر ابباس، استرہ خان، بندر انجلی جیسے پرمک شہروں کے بیچ بھی ویاپار سمپرک بڑھانا ہے اور آئی اب آپ کو بتاتے کی اس گلیارہ کا اتر دیش کیا ہے سمیہ اور دھن کے معاملے میں لاغت کم کرنا روس، مدیشیا، ایران اور بھارت کے بیچ پریوہن میں سدھار کرنا گلیارے کی زد میں آنے والے سہی دیشوں کے ویاپار میں اضافہ ہونا اتر دکشی گلیارہ پارمپرگ مارگ سے 30 فیصدی سستہ ہوگا اور پارمپرگ مارگ سے 40 فیصدی چھوٹا بھی ہے گلیارے سے ممبئی، موسکو، تہران کے شہروں کے بیچ بڑھے گا ویاپار باقو بندر ابباس، استرہ خان کے شہروں سے بھی بڑھے گا ویاپار بندر انجلی جیسے پرمک شہروں کے بیچ ویاپار سمپرگ بڑھانے کی بھی سمبھاؤنا ہے بہرحال تالیبان کے اس سمرتنسدے پاکستان کا چڑھنا تیم آنا جا رہا ہے کیونکہ یہ گلیارہ پاکستان کو بائپاس کرتا ہے بیرو ریپورٹ، انڈیا نیوز جیسا کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ میں ایک تیہ نیم ہے بھارت اور پاکستان نے ایک دوسرے کی جیلوں میں بند اسین نے قیدیوں اور مچھواروں کی لسٹ ساجہ کی ایسے میں بھارت پاک کی جیلوں میں بند لوگوں کو جلد رہائی ملنے کی امید ہے ریپورٹ دیکھئے بھارت اور پاکستان کی جیلوں میں قید قیدیوں کے دن بہرنے والے ہیں سلاکھوں کے پیچھے قیدی کی زندگی گزارنے والوں کی قسمت پلٹنے والی ہے وطن سے کوسو دور رہنے والوں کی زندگی پٹھری پر لوٹنے والی ہے سردوں کے پار مصیبتوں کے امبار سے نجات ملنے کی آنس بچ چکی ہے جیل کی روٹی کھانے کے بجائے گھر کی روٹی نصیب ہونے والی ہے کیونکہ بھارت اور پاکستان نے ایک دوسرے کو اپنی اپنی جیلوں میں بند قیدیوں کی فیرست سوپ دی ہے دراصل پاکستان نے بھارت کو 1965 اور 1971 کی جنگ کے دوران لاپتا ہوئے رکشہ کرمیوں کی لسٹ سوپ دی ہے ساتھ ہی دونوں دیشوں نے ایک دوسرے کی حراسط میں بند اصین نے قیدیوں اور مچھواروں کی لسٹ کا آدان پردان بھی کیا بھارت تو پاکستان نے نئی دلی اور اسلام آباد میں ایک ساتھ راجنیک مادھیم سے ایک دوسرے کی حراسط میں بند اصین نے قیدیوں اور مچھواروں کی سوچی کا آدان پردان کیا یہ سمجھوتا کاؤنسلر سمجھوتے کے تحت ہو رہا ہے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کاؤنسلر سمجھوتا آخر ہے کیا سال 2008 میں ہوئے کاؤنسلر سمجھوتے کے تحت ایک جنوری اور ایک جولائی کو دونوں دیش قیدیوں کی سوچی ساجہ کرتے ہیں پاکستان کے مطابق اس کے قید میں بھارت کے 42 ناغرک قیدیوں اور 206 مچھوارے ہیں جن کی ایک سوچی ساجہ کی ہے وہی بھارت نے اپنی حراست میں بند پاکستان کے 343 ناغرک قیدیوں اور 74 مچھواروں کی سوچی ساجہ کی ہے بھارت سرکار کے ودیش منطرالے کے مطابق پاکستان کی حراست میں قیدیوں لاپتہ بھارتی رکشہ کرمیوں اور مچھواروں کو ان کی ناؤں سمجھ جلد رہا کرنے اور واپس بھیجنے کی مانگ کی ہے بیان میں پاکستان کو 254 بھارتی مچھواروں اور چار بھارتی ناغرک قیدیوں کی رہائی اور سودیش واپسی میں تیزی لانے کے لیے کہا گیا ہے جنہوں نے اپنی سزا پوری کر لی ہے اور جن کی راشتیتہ کی پشٹ کی جا چکی ہے اس کے علامہ پاکستان سے مچھواروں سمیت قیدیوں کی راشتیتہ کی پشٹ کرنے کے لیے اپنے اس طرح پر ضروری کاروائی میں تیزی لانے کی گزارش بھی کی ہے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ 2014 کے بعد اب تک کتنے قیدی رہا ہو چکے ہیں ویدیش منترالے سے جاری بیان میں کہا گیا کہ 2014 کے بعد سے 2569 بھارتی مچھواروں اور 63 بھارتی ناغرک قیدیوں کو پاکستان سے واپس لائے جا چکا ہے اس میں اس سال اب تک 398 بھارتی مچھواروں اور 5 ناغرک قیدیوں کو واپس لائے جا چکا ہے بہرحال اب دیکھنا ہوگا کہ آخر پاکستان اور بھارت کی جیلوں میں قید قیدیوں کو کب تک رہائی ملتی ہے